بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہی ونفخہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ دے نبی مومنا دیا جانا نالو بہترنے و ازواجہ امہاتهم تے نبی دیاں بیویاں ام و منا دیاں ماوانے سامین محترم ہما قسم دی ہم دو سنا تمام قسم دیاں طریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالقِ مالکِ رازقِ داتاِ گنج بخشِ رنج بخشِ لجبالِ غریب نوازِ غوشِ عظمِ کائناتِ ذرے ذرے دا دستگیرِ اَلَا كُلِّ شَيِّن قدیرِ فَعَالُ لِمَا يُرِيبِ نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں عزل تو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامتِ دن کو اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الزہا مصدرِ محر و وفا سرچشمہِ صبر و رضا منبعِ رشد و حدا والیِ بتہا امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائناتِ سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم رمضان المبارک دا اج دوسرا خطبہِ جمعہ جس دا عنوان سیدہ تاہرہ حافظہ راکعہ محدثہ ساجدہ حافظہ کاریہ اور میرے پیغمبر دے باغ دی اندلیبہ نبی دی محبوبہ حضرتِ اممہ جی آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انحادی سیرت اور اونہ دے فضائل و مناقب تا تذکرہ کرنا چاہنا میرے بھائی پیغمبر دیاں ایک رویت دے مطابق گیارہ بیویاں نے ایک رویت دے مطابق نبی دیاں تیرہ بیویاں نے آپ دے نکاہ دے اندر دو بیویاں آئیاں جنہ دا نام رہانہ سی چاند مہینے رہیاں آپ نے طلاق دے دی تھی تو آپ محبوب علیہ السلام دیاں گیارہ بیویاں میرے تو اڈے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ سیدہ تاہرہ حضرتِ امہ جی ختیجت القبرہ قید رضی اللہ تعالی انہو پیغمبر علیہ السلام دے نکاہ چاہیاں اے نا دی عمر پنجاس سالے اے چالیس سالے تے آمینہ دے لال جنابِ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی عمر پچی سالے اور اولاد وی اللہ نے امہ جی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن جو ہی دیتی ہے نبی علیہ السلام نو اولاد اللہ نے امہ جی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن جو بیٹے بھی دیتے اور بیٹیاں بھی دیتے ماں جی جدو انتقال کر گئی ہیں اونا تو بات آپ نے ایک بیوہ عورتنا شادی کیتی ہے او دا نائے حضرتِ سودہ بنتِ زمہ بچے چھوٹے سن اونا دی کفالت کرنواستے نبی علیہ السلام نے حضرت سودہ دنال رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی تھی پھر تیسرے نمبر دے شادی کی تھی ہے حضرتِ امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنا او دو آپ دی عمر بونجا سال سی تے امہ جی عائشہ صدیقہ دا انتخاب کینے کیتے ہیں گال کرنواستے آئیاں حضرت امہ جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا نے گال کیتی آکے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنال ابو بکر کین لگے رشتے دے اندر عائشہ تے پہ نبی علیہ السلام دی پتیجی لگ دیئے کیونکہ نبی علیہ السلام میرے بھائی نے آسمان تو ربِ کائنات نے جبریل نو پیجے ہے ہون ایشہ تا انتخاب زمین تے کسے انسان نے نہیں کی تا عرشت و رب رحمان نے کی تا ہے کہ اللہ نے جبریل نو پیجے ہے جبریل آئے نبی علیہ السلام کو تے امہ جی عائشہ فرمان دیا نے جگان دے پیر عبدِ حبیب علیہ السلام ستے نے تے فرمان دے نے قالت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جگان دے پیر عبدِ حبیب علیہ السلام انعائشہ تا رضی اللہ انہا قالت لی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رائیتو کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرتِ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے مہر ستاں تے جبریل آن دے آن کے میں اُریتو کے فیلمنامی سلاسہ لیالن تِن راتاں جبریل جیڑ ہے او ایک ریشم دے رمال دے اندر جا ابھی کل ملک فی سرکت من حریرن احسرا کر کے ایک رمال او دے اندر اما جی اے شادی تصویرنو لپیٹے ہے تے آنکا فرمان دے نے میں اللہ اکبر قبیرہ فا یکولو ہازے ہی عمراتو کا فا اکشفو انوجہی کا فائضہ انت فی ہے اما جی آقا فرمان دے نے احسرا جدو میں اس رمال نو کھولنا ساں تے جبریل آن کے اندر اے جڑا رمال سبز رنگ دا اے دے اندر تھو اڈی بیویے ہازے ہی عمراتو کا تھو اڈی بیویے فا اکشفو انوجہی کا اس رمال نو کھولیا فائضہ انت فی ہے اے شاہ اس رمال دے اندر توں ساں تے جبریل منو کی اندہیں اندہیں محبوب جی ہازے ہی اس شوجتوں کے فی الدنیا وال آخرہ محبوبہ اے تیری دنیا چوی اے شاہ بیویے تے آخرچوی بیویے اے شاہ تیرا انتخاب میں نہیں کیتا ارش والے خدا میں کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نالے کئندہ ان فرمایا محبوبہ اے شاہ اممہ جی فرمادیا نے پھر چھے سال دی عمر سی جدو سہی بخاری دی روئے تے جگہ اندے پیرنا میرا نکاہ ہوئے تے نو سال دی عمر ہے جدو آقاد کار میں آئی تے تریر سال دی عمر چاہ کار دنیا تو چلے گئے تارہ سال دی عمر چاہ میں بیواؤ اممہ جی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دنیا دی میرے پیغمبر دی وحد بھی نہیں ہے جڑی بائی سو داس حدیثات زبانی یاد نے بلکہ ایک امام نے بات بڑی کمال دی لکھی یہ میں جو پڑیاتے میں امام زہری فرمادے نے لَو جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى عِلْمِ جَمِعِ النِّسَائِ لَقَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ اَفْضَلَا امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمادے نے پوری کائنات دیا عورتان دا علم ایک پلنچ تے امام عیشہ دا علم ایک پلنچ پوری دنیا دیا عورتان دا علم ملکے ماں عیشہ دے علم دا مقابلہ نہیں کرسا ہن پتا یہ چلے ہے کہ میرے پیغمبر دے نکاح چون والی تیسری بیوی کاؤں نے او اے امام جی عائشہ صدیقہ کہا دے رضی اللہ تعالی عنہ تے ہن نبی دیا بیویاں کو عام عورتان نہیں کہ اللہ عام عورتان کہہ رہے ہیں ایک دن نا ساری بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں تے آقا علیہ السلام فرمادے نے کہا رہا ہے تے فرمایا ساری کٹھیاں ہوئی ہیں وہ خیارتے ہیں اللہ عرسول کچھ نہیں فرمایا جدو تُسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تھے ہوندھائی یہ بھی بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ نہ ایک ہی ہو سال ہے امام جی عائشہ صدیقہ فرمادیا نے محبوب جی اے نانی دسنا تے میں داس دے نہیں ہیں اسی آج کٹھیاں ہوئی ہیں وہاں کیس رو کس را دیاں اور تاینہ زیور پاندیاں نے تے سانوی چاہی دے محبوب جی زیور سانوی چاہی دے اسی کوئی آم بیویاں نہیں اسی نبی دیاں بیویاں وہاں تے تھوانوی اللہ نے مقام کٹھ دیتا ہے تے جگہ دے پیر فرمادے نے فرمایا محمد دا کار تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں تھوانوی کراچے ایک مہینہ نہیں ہونا تے جگہ دے پیر انتی دن گزر دے نے تے اممہ ایشا دے کارا جان دے نے اممہ جی آئیشا سی دی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجی آقا نے قدم رکھے آئیے وہاں ایشا میں تیری محبت تے عقیدت توں تے تیری مودت تو جگوار دیا جدو ایوے قدم ہی رکھیا ہے تے آقا علیہ السلام نے اممہ جی فرمادیاں نے محبوب جی آج انتی دے نوئے نے تے تسی تے فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں ہونا فرمایا ایشا پریشان نہ ہو اوہ اربی مہینے انتیاں دینا دے ہی ہندے نے تے جگہاں دے پیر اممہ ایشا دے بیستر تے بیٹھے ہیں نے اوہ حجرہ جدے اندر آج بھی میرے اللہ دے رسول آرام کر رہے ہیں اور اوہ حجرہ جنہوں جنت تا ٹکرا نبی نے زبان نبو وچو قرار دیتا ہے مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي رَوْزَتَمْ مِنْ رِعَازِلْ جَنَّة اور فرمایا لوگو میرے کارتے مپر تے درمیان یہ ساری جگہ جنت تے ٹکریا چو ایک ٹکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے آقا بیٹھے ہیں اور یہ ایک گل ہور بھی سن لو جبریل اس وقت تک وہی لے کے اوندہ ہی نہیں جب تک میرا محبوب ایشا دے بیستر تے جاندار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں آسمان تو جبریل آجاند ہے یا ایوہا نبیو کلی ازواجی کا وَإِنْ كُنْتِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَتَالَيِّلْ اُمَّتِكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحَلْ جَمِئِلَ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ آدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنْ عَجْرَنْ عَزِئِيمَ یا نِسَاءَ النَّبِيَ مَنْيَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَتِنْ مُبَيِّنَتِنْ يُزَا أَفْلَحَ الْعَزَابُ زِحْفَيِّرَ وَقَانَ زَالِكَ عَلَى اللَّهَ هِيَسِئِ عِيْرَ ترجمہ سولو آقا فرمان دینے میریو بیویو سونے آقا اپنیا بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہی دا مال نہیں دیا جاؤ تے نبی دے کارچو نکل دیا جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہی دا دنیا دا مال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہی دا پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا اللہ اکبر کبیرہ دنیا دا مال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہی دا دنیا دا مال میکرافون اگر دنیا دا مال چاہی دا پھر آمینہ دا لال نہیں ملے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر آقا فرمان دینے ایشا اگر تے نو دنیا دا مال چاہی دا کہ آمینہ دا لال چاہید ہے تے مال لیں دیا جاؤ میرے کارچوں نکل دیا جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہید ہے دنیا دا مال نہیں ملے گا آقا فرما دینے ایشا تم ہی جا کے اپنے باپ ابو بکر نہ گل کریا اپنے باپ نو پوچھیا تو انو مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید ہے کتاب تفسیر صحیح بخاری ہے امہ جی فرما دیا نے محبوب جی منو ایک بات تا جواب دے دیو میں قرآن حدیث سنن تو بات اپنے باپ ابو بکر دے دروازے دے مشورہ کرن جاوانگی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا وامائشہ میں تری فقاحت تے زہانت تو جگوار تے جانا کی دے دروازے تے صدیق دے دروازے تے تے نبی تو بات اس مقام تے عظمت کی دی ہے بولو تے صحیح مقام کنوں ملی ہے نبی تو بات اگر اس روح زمین تے مقام تے ابو بکر صدیق دے اور نبی دی زندگی جزا فتوہ چلے ہوئی ابو بکر صدیق ہے نبی دی زندگی جنہیں پیغمبر دے مسلح تے ستارہ نمازہ پڑھایا ہوئی ابو بکر صدیق ہے جنہوں نبی نے اپنی زبان نبوت جو ستائی مرتبہ جنتی آکھیا ہوئی ابو بکر صدیق ہے اور جنہیں ثابتوں پہلے نبی دے حق تے بیعت کی تی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہائے ہائے جدے بارے چلانے آسمان تو کیا سی مروع با بکر فنیسلی باللہ اس ستائی مرتبہ امام بخاری نے دی سا پھر کیا مروع با بکر اما ایشا بار بار آنیے نے عمر نو کہہ دے پھر آقا فرما دے مروع با بکر فنیسلی فرما دے اللہ رسول عمر نو کہہ دیو نا او دا دل سختے ابو دا دل بڑا نرمے فرمایا ایشا میں نہیں کہہ رہی آرشتہ رب ڈریکٹ کہہ رہے ہیں میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ کو دجاو آ رہی نہیں کریں او صدیق رضی اللہ تعالی انہو لیکن امہ کی فرما دیا نے محبوب جی ایک گل تو ہی دست دیو اے قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے کے مشہورہ کرن جاوانگی میرا ایمان سلامت رہ دائے اور آئی مسلح کہلے حدیثے لوگوں اگر ماہ شاہ قرآن حدیث سنن تو بعد اگر اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہیں گا کہ تُو اجے نبی دی حدیث اور قرآن سنن تو بعد امام ابو حدیث دروازے تے جائے تیرا ایمان تے سلامت رہے جائے بولیے اللہ اللہ اے مقام جرا غور کرو قرآن والا اللہ نے آسمان تو ڈانٹ ڈانٹیا کنہ نوے نبی دیا یا نساء نبی امرہ اتن دی جمع نساء اے نبی دیو بیویو اگر تُو شیق گناہ والا ہو گیا میں تھو انو دورا عذاب دیاں گا یا نساء النبی لستنکا اہد من النساء اے نبی دیو بیویو تُو شیق عام عورتہ ورگیاں عورتہ نہیں جے انتا کئی تُن تقوی اختیار کرو فلا تخزان بالقول تُو شا جدوی گل کرنی نرم لہجے چمئی فَيَاتْمَا أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَكُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اللہ فرما دے اے نبی دیو بیویو جدوی گل کرنی یہ کسے نہ نرم لہجے چنی کرنی کتے او دے دیل دے اندر کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے بولنا اچھے طریقے نہ لیکن تھوڑا جا ترش طریقے نہ بولنا فرمایا نبی دیو بیویو وَكَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَلْجَاہِلِيَةِ الْعُولَا فرمایا تُس ہی کراچے ٹھہریاں روو تے جہلیت دیا اور تانی طرح بناو شنگار نہیں جے کرنا وَاقِمْنَا سَلَاعت تے نماز بھی پڑھنی ہے وَا آتی نزاکات نبی دیو بیویو زکاة بھی دینی ہے وَا تے نَاللہ وَرَسُولَهُ تے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کرنی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَعَنْكُمُ الرِّجِسَا اَحْلَ الْبَيْتَ وَا يُطَحِرَكُنْ تَطْحِيرًا اے نبی دے کاروالے وَا نبی دیو بیویو اہلِ بیت ہے اگر بیوی اہلِ بیت نہیں تے اہلِ بیت ہے نبی علیہ السلام جدوں بھی کہا رہا ہوں دیکھئے اندھے السلام علیکم یا اہل البیت کہ نبی دا بیٹا بیٹی تے ہیں کونی سی کسے بیوی دے کا ہے اممہ جی مار یا کن کیا بچن جو بیٹا پیدا ہوئے ابراہیموں بھی بچمن جی فوتوں باقی ساری اولاد اہلِ بیت اصل دے اندر ہے ہی بیوی مرد جڑے اور بطباہ اہلِ بیت نے فرمایا نبی دے کاروالے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو آدھے کولو نا پاکی نو دور کرندہ ہون اے نبی دیا بیویاں نو خطاب اللہ نے کیتا ہے کہ نبی دیو بیویو تُسی عام عورتہ ورگیاں عورتہ نہیں بتائے لگا پوری کائنات عورتہ ایک پاس ہے کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں امہ ہاتھ المو میں نیندہ مقابلہ کر سکتیاں بولیے نہیں ہن امہ جی آئیشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی انہا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں جی میں تیری عظمت تو جگ واردے ہیں لکھا جانا ہونتے واردے ہیں حضرت امہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن نا پیغمبر دیاں بیویاں ساریاں کٹھیاں ہوئی ہیں ایک گروپ سی حضرت امہ جی آئیشہ حفظہ صفیہ تے سودادہ دوسرا گروپ دے اندر امہ جی امہ سلمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ایک این لگیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئے ہیں مشورہ کیتا کہ آسا توفے پیجنے نے اس دن جدن آقا ایشہ دے کار کھوڑ تو انہوں پتہ ہے یہ ریشتہ ہی امید ہے بول دے لیں سونکنہ دا ریشتہ ہے ہی امید ہے سوکن کن دا مانا چنگاری ہوندہ ہے سوکن چنگاری کٹھی کرو ایک سونکن منگل سونکنہ دے نا مٹی دی بھی مان نہیں ساریا بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے انہوں نے پروگرام میں ہی بنایا ہے کہ جدن جگان دے پیر امی ایشہ دے کار جانگے تے او دنیا سا توفے پیجنے نے تے ساریاں اور تا جیڑیاں نے جگان دے پیر اب دے حبیب رہی صلات و السلام دی بیاری بیوی امی ایشہ آقا امی ایشہ دے کاروں دے نے تے ساریاں بیویاں اپنے اپنے توفے تے گل کرنوا سے کنوں پیجے آئے حضرت امی جی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ دے رسول اسی توانو توفے دینے نے پر ساڑی شرط ہے تُسی امی ایشہ سی دی کا دے کار جاؤگے تے پھر توفے دینے نے اس تو علاوہ نہیں دینے تے گل بڑی پیاری جائے امی جی امی سلمہ نا تے جگان دے پیرنا گل کردیاں جا رہی یا نے تے گل ای ہی گار رہی یا نے اللہ دے رسول جدو تُساں ایشہ دے کار جانے اساں ساریاں بیویاں نے او دو تھوانو توفے پیجنے نے جدو اینی گال کیتی ہے تے جگان دے پیر امی جی امی سلمہ نو کیا دینے اے گال سن لو حدیث جے آقا فرما دینے یا امی سلمہ لا تو سینی فی آئی شاہ فرمایا نی امی سلمہ منو ایشہ دے بارچ تکلیف نہ دے ہائے 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 فرمایا لا تو سینی فی آئی شاہ فرمایا امی سلمہ ایشہ دے بارچ منو دکھ نہ دے فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيْا الْوَحْيُو وَأَنَا فِي لِحَا فِي عِمْرَاتٍ مِنْ کُنَّا غَيْ رَحَا مسلم بخاری دیا دے ہی سے فرمایا امی سلمہ اے شاہ دے بارچ منو دکھ نہ دے تے نو پتا نہیں اس وقت تک جبریل مرتے آن دا ہی نہیں جب تک میں اے شاہ دے بستر تے جاندہ نہیں اس وقت تک جبریل وہی لے کے نہیں آن دا جس وقت تک میں اے شاہ دے بستر تے جاندہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام اممہ جی اے شاہ فرما دیا نے آقا فرما دے نے اے شاہ دہیا قلبی نو ویکھی آئی ہا اللہ رسول ایسرا نا دروازے دے گئی جبریل کھڑا ہے تے شکل و دہیا قلبی نبیدے سے آبی نے اُدھی اختیار کر گیا تے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے شاہ جی اللہ دے رسول فرمایا ہائے ہائے سونیا محبوبہ بار دہیا قلبی کھڑا ہے تے تسیو دینا گال کیوں نہیں کر دے آقا فرما دے نے اے شاہ اے دہیا قلبی نہیں فائنہو جبریل اے جبریل دہیا قلبی دی شکل اختیار کر کے آیا ہے تے یکرے او کے سلام تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے سبحان اللہ اے سامنے جبریل کھڑا ہی ہے شاہ تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے میں کیا صدیق دے کرانے والا کیتے صدیق واسطے جبریل سلام لے کے آ رہے ہیں کیتے امہ ستیجہ تلکبرا واسطے سلام لے کے آ رہے ہیں میں صدق جاوا کیتے امہ ایشا واسطے سلام لے کے آ رہے ہیں فرمایا اے جبریل ہے تے تیرے واسطے اللہ اکبر کمیرہ تے تیرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آیا ہے تے جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے اللہ اکبر آقا بڑی خوش طبیعت دے اندر میں تے امہ جی ایشا صدیقہ کی فرما دیا نے فرمایا انا اے شاہ تا رضی اللہ عنہ لما رہی تن نبیہ تیب نفس جگہ دے پیر حشاش بشاش طبیعت آقا بیٹھے نے فرما دیا نے کل تو یا رسول اللہ امہ جی فرما دیا نے ادو اللہ علی میرے آم محبوبہ آج میرے واسطے دعائی کر دے ہو کون کہہ رہی ہے امہ اے شاہ صدیقہ فرما دیا نے محبوب جی میرے واسطے دعائی کر دے ہو تے جگہ دے پیر میں اسرا ہاتھ چوک لے نے تے آقا فرما دے نے اللہم مغفر لے آئے شاہ تا مات قدام من زمبی کا وما تا اخر ہائے ہائے وما اثرت وما آلنت آقا فرما دے نے اللہ میری ایشادے سہر پشیطہ گناہ ماف کر دے اللہ میری ایشادے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دے اللہ میری ایشادے علامیہ گناہ وی ماف کر دے پشیطہ گناہ وی ماف کر دے اما جی ایشادے دعا سنیے فضاہی کا دعا شاہ تو اما جی ایشادے ہس بینے تے لوڑ پوڑ ہو کے حتی سکتا راسو ہا فی جہر رسول اللہ خوشی جان کے نہ دعا سن کے تے اپنا سیر جن ہے وہ میرے پیغمبر دی گوچ سوٹا دے گا اللہ اللہ تے آکار اسلام فرما دے نے فقالت ایو سر کے دعائی فرمایا ہے شاہ ایک خوش ہو گئی ہیں دعا سن کے جی اللہ رسول میں خوش ہو گئی ہیں لیکن ایک گل سن لو فقالت ایو سر کے دعائی سونے آج جیڑی دعا تُسا میرے واسطے کی تیئے میں بھی ای دعا تھوڑے واسطے کرنی ہیں سبحان اللہ فرمایا ہے وَمَا لِي لَا يُسُرُّنِي دعاؤں کَوَ اللَّهِ لَدْنَهَا لَدْعَوَتِي جگان دے پیر عبد عبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی اندیاں نے سونے آج میں بھی ای دعا تھوڑے واسطے کرنی ہیں اللہ دی قسمیں جیڑی دعا تُسا میرے واسطے کی تیئے آقا فرما دے نے ایشا تُو میری دعا سون کے راضی ہو گئی ہے تے امہ جی فرما دیا نے سونے آج جیڑے الفاظ آنا دعا تُسا کی تیئے سے الفاظ آنا تے ایک دجیر میں اچھا ہوں گا ہے آقا فرما دے نے ایشا تُو میری دعا سون کے راضی ہو گئی ہے تے جیڑی دعا میں تیرے واسطے کی تیئے میں ہر نماز سے اپنی امت دے گناہ کار آواز طریقہ اللہ اللہ عجیب ہی سمجھیا نہیں کہ اممہ جی آئی شاہ سیدی قاد بار چاکہ فرمان دے اللہ اللہ کال رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم فضل آئی شاہ تعلن نسائی کا فضل شرید علا سائی رتام اور دنیا دے لوگو جیڑا شرید کھانے عرب تا بڑا معروف تے بڑا محبوب کھانے شوروے دے اندر روٹی دے تکرے تکرے جاندے تے اوہ تکرے جدوں شوروے دے اندر گل جاندے اوہ نو کیا جاندے سرید تے عرب دے اندر سارے کھانے آدھتے فقیت کنو سی سرید نو تے آقا فرمان دے نے ایشاہ جیوے کھانے سارے کھانے آتے سرید نو فقیت دے اس طرح کائنات دیا ساریاں اور تاں تے اللہ نے تے نو فقیت دے چھڑیے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ قربان جاما لکھ بار قربان جاما اما تیری عظمت دو تیرے مقام دو اللہ اللہ ایک دن حضرت انس پوچھتے نے من احب الناسی الائیگا فرمایا سونیاں محبوبا سارے آدھے وچھو سب تو زیادہ پیار تھو انو کی دے نے آقا فرمان دے نے انس کالا آئے شہدو فرمایا ہوئے انس منو سب تو زیادہ پیار ہے شہدہ تے سونیاں کیلہ من الرجال تے مردان دے وچھو کی دے نا سب تو زیادہ ہے فرمایا نس منو ابو بکر سی دیگ نے اللہ نے فر ابو بکر دیا گلہ پوریاں کی تیا نے آقا فرما دے نے منو تنہ چیزہ نا پیارے اپنیا بیویاں نا پیارے نماز نا پیارے خوشبو نا پیارے تے ابو بکر آنگر محبوب جی منو وی تنہ چیزہ نا پیارے پہلی گالے وے سونیا چیرا میرا ہوئے ان نظر و علاو واجی رسول اللہ سونیا اکھاں سی دیگ دیا ہونتے چیرا تھو آڈا ہوئے تاک دائی رما تے دجی گالے ان خاکو مالی علا رسول اللہ سونیا مال سی دیگ دا ہوئے تے خرچ میں تھو آڈے قدمہ چکر دا رما اللہ 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 تیسری گالے وے سونیا بیٹی سی دیگ دی ہوئے تے نکاں تھو آڈے جو ہوئے تے اللہ نے تنے گلے پوریاں کر دی تھی آنے گار سور گارے سور کے اندر گود سی دیگ دیئے سر مصطفیٰ سبحان اللہ تے نبی دے چیرے پہ سی دیگ تک ہے بولو ان نظرو علا وجہی ریا تک دا ظلفان یار دیا جس لزتا چکھیاں پہ آر دیا ساپ ول ول کے ڈنگ مارے پیرے دار دیا کے آباتانے ادھرو ڈنگ وجرے میں نظرہ نبی دے چیرے تو ہٹا یہی نہیں تے مال میرا ہوئے آقا نے اپیل کی تھی ہے سارے عمر کی اندر نے ہر واری سی تھی کا گیرنہ کی جاندہ ہے آج نہیں نگر دینا ادھا سمان چکے آلے آکے نبی دے قدمہ چراکتی تا ہے ادھا کارچا ڈائرہ ابو بکر نے بھی گھٹری چکی ہے ابو بکر یا تو کی چھڑ گیا ہے سونیا ایک تیری محبت چھڑ گیا ہے تے اللہ بھی محبت چھڑ گیا ہے باقی سارا گنی لیند ہے اللہ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنجدت نہ تیری سی بھو ہے نکل جائے جنگ میرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسن یہی آدھا سو ہے سبحان تیسری بات بیٹی عائشہ کی دیئی ہے بولو دے سعی ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی انہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن نا امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہو آم بی بی نہیں سیاب بادے بڑے بڑے مسئلے فس جان دے تیر جو کی ترک کر دے ابو بوسیٰ شریف فرماندے میں ماں اشکل علینا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ قطو فساز نا ایشت اللہ وجد نا اندہ منو علمن سیاب بادے مسئلے فس جان دے تے امہ عائشہ وال رجوع کر دے کی تے ورا سکتا مسئلہ فس جان دے کی تے کوئی مسئلہ فس جان دے اللہ اکبر کبیرہ سیاب باپس اندر لاجواب ہو جان دے امہ جی عائشہ صدیقہ دے کولان دے ماں جی عائشہ کو نبی دی سنا دیا مسئلہ حل ہو جان دا ایک سیابی حضرت عبداللہ بن عمر دے کول آئے کہتا جی انہوں ایک مسئلہ جس جائے پھر میں پوچھ بھئی اے جی سری تیم تھوڑا ہو تھوڑا ہے انہیں سری پہلو گسل کر رہے عبداللہ بن عمر آئے انہیں پہلو گسل کر باچ سری کر انہیں کہا جی وہ انہیں بھئی پہلو گسل کرنا پہے گا سری باچ وہ چلدہ چلدہ نا ماہ اشار دروازے آگیا دستک دیتی ماں جی ایک مسئلہ دے دستی آج پوچھو ماں جی سری تیم تھوڑا ہے گسل باچ بے وہ گسل پہلو کرے سری پہلو کرے فرما نہیں وہ وضو سری پہلو کرے باچ گسل کرے باچ سری کرے کرے اممہ جی ایشا فرما دیا نے عبداللہ عمر دے اللہ رات کرے نبی دیا رات عمر دے بستر دیا سن عبداللہ عمر دے بستر دی سن گزر دیا یہ پچھ اممہ جی عیشا سی رضی اللہ تعالی اے حدیث میں پڑی جی کہ میرے رونٹے کھڑے ہوگئے وَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم یا عیشا تو فرمایا عیشا اِنَّهُ قَنُوْوِنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اِنِّي قَدْرَ اِنِّي قَدْرَئِ اِنِّي قَدْرَئِ اِنِّي قَدْرَئِ اِنِّي قَدْرَئِ جنت میری بیوی ہوئی جبریل نے تو کیا سینا کہ عیشا سونیا تری دنیا جبی بیوی آخر اچھ بیوی تو سلسلہ سیادی یعنی سے آقا فرما دے اِنَّهُ اَنَّهُ قَدْرَا کِتھو کِتھو مَا اِنِّي قَدْرَئِ اپنے غلی سینیا جو کر سکنے اپنے مجالت جو کر سکنے اپنے امام واریہ تو کر سکنے اگر تو نہیں کر سکتا مدینہ جو نہیں کر سکتا جنت جو نہیں کر سکتا تو وہابیان دے سینے جو نہیں کر سکتا نہ قرآن جو کر سکتا کٹ کے بخانا ہا ہا گال بڑی بیاری کیتی ایک مولانے حضرت معاویہ قید رضی اللہ تعالی انہو پہلے اینا دا کال سن اللہ ہمار ایتو کا خطیب انکت تو اب لگا ولا افس ولا افتن من آئش تا دنیا دے لوگو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرما دے میں ایش نلو وڈا خطیب کا ناچ دیکھی آئی نہیں سب تو بڑی خطیبہ فسی و بلی خطیبہ اللہ اللہ دنیا دے دو سو دس حدیثہ نیا راوی نے اور مزیدی بات اے وے کہ ساریت یا ساریہ حدیثہ صحیح میں اممہ ایش عدی ایک حدیث بھی صحیح رہی اور اینا نوی چون دیر سو در قریب جنیا حدیثہ سب اللہ سب ذرا غور کیجئے نا اممہ جی ایش عش آئیے اللہ نے جدا انتخاب کی تے غزوہ بنو مستلق اندہ آپ نکلے میں بیویاں دا کرا پایا جدو ہی آقا سفر تے جاندے اپنیاں اور تاندہ بیویاں دا کرا پاندے جدا نام نکل دے انہوں نال لے کے چلے جاندے اللہ 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 غزوہ بنو مستلق ہوندے تے جگہ دے پیر نے کرا پایا تے نام نکلے آئیے اممہ جی آئی شاہ سیدی کا رضی اللہ تعالی انہ دا تے جگہ دے پیر نال جاندے نے او جدا گذوائے بنو مستلق وہ فتح ہو جاندے چھے ہزار دے قریب بکریاں مل جاندے اس طرح ہو روی کافی مال مل جاندے تے جگہ دے پیر ہوتھوں واپس ہوندے نے تے ایک نام بندہ پیچھے کافلے دے صدی ہے جنہوں ریئر گارن دے انگلیس دی کہ پیچھے کافلے دی کچھ چیز ٹیٹ پر تو پیچھو اٹھا گئے ریئر گارن دے سی ایدہ نام حضرت صفوان بن موطل سلمی کہہ تو رضی اللہ تعالی انہو سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں پیچھے چھڑے جنہیں تے جگہ دے پیر دا کافلات اما دی ایشہ ننا ایک حودج نبی علی اسلام دی اوٹھ لی تے اس حودج دے چمان دی ایشہ بیٹھیا نے حل کی جی عمر سی پکلا جا وجود سی تے حودج بیٹھیا نے حودج مقام ایک جگہ تے پڑھاؤ ڈالیا حودج چوک کے تھلے لائیا تے اممہ جی ایشہ فرما دیا نے میں حودج چو نکل نیا قضائے حاجت واس تے دور چلی جان تے واپس جانی تے ہار لبنی ہار منو مل جان تے میں باپس ہونی تے اس جگہ تو کافلہ جی رہا ہے وہ پوچھ کر چکی ہے جتے میرے پیغمبر نے صفان بن موطل سلمی پیچھے سی آرہے نے تے کافلہ ہوتھو پوچھ کر گیا آواز دی ار رحیل ار رحیل پھڑ کے اوٹھنی تے رکھ دیتا تے پتا لگی ای نہیں بیچ ایشہ نہیں جی میرے نبی نو علم گی سی پھر ایشہ نو جان کے چھٹ کے گئے ہائے ہائے ایک کافلہ ٹور پہ دیں تے اممہ جی ایشہ اوٹھے 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 جگہ تے اممہ جی ایشہ نے اپنی چادر اپنے جسم دے اوٹھے اوٹھے بی جان دیا اونگ آ جان دیا آپ لیٹ جان دیا لیٹ چادر اوٹھے لئی سفوان بن موطل سلمی آ جان گا پردے دیا ایتا نازل نہیں سنو حضرت سفوان نے اممہ جی ایشہ دیکھ پردے دیا نازل ہوں تو پردے سفوان آن کے کوئی تجھ گالی کی تھی انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون بس انہ گالی کی تھی اللہ زین از اصابت ہم مصیبہ انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون سفوان انہ لیلہ پرد تھی اپنے اوٹ نو بٹھا دین تھی اممہ جی ایشہ سفوان جاگ جاگ پہی آنا جدو انہ انہ لیلہ اچھی پڑی آنا تھی اممہ جی ایشہ جاگ آ جان دی تھی اممہ جی اٹھ دی آن تھی جگہ ہم رب حبیب علیہ سلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں اٹھی اٹھ بیجان دی انہ نکیل پھر لی اٹھ چل پہ دا کوئی انہ گل نہیں کی راج مہ اشہ مدینہ دی قریب جی پہنچے ایسے کافل چبداللہ بن عبی منافق نیس چوی نظر رکھ دا سی پیغمبر دی کوئی کمزوری لپے لالا لالا کرا منافقہ نہ کم نہیں اس واسطے سب کو نچلے طبقے دے اندر منافقہ نہیں ہونا اللہ اللہ انہیں نا دیکھ آ ایش صفوان بن موتل سلمی دے اوٹ تے بھائی آئی اے باد زبانی دا توفان برپا کر دن دا ماز اللہ ایش صدی کا تے الزام لہ دن دے آن دے ایش دے جان کے رئی سی کہ صفوان پیچھو آ رہے اللہ میری توبہ اے توفان نے بتمیزی ببا کر دے پورے مدینے دے اندر نیر مچا دے اللہ اللہ توفان مچ جان دے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتا چل دے تے آقا بڑے پریشان ہو جان دے چالی دن واقعہ مدینے چکو مدار چالی دن تے جگہ دے پیر بھی پریشان نے اللہ اکبر ابو بکر صدیق بھی پریشان نے حضرت ماں ام رومان بھی پریشان نے تے جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی میری ماں مستا مستا بدری سے آدی اے نا دی ماں نال تے قضائے حاجت واس بار محمدینے تو بار جان دیا نے اے نا نو ٹھے ڈا لگ دے تے ان میں مستا دک دی تے نال کی دی تا ایسا مستا تے مستا تُو تباہو برباد ہو جائے اما جی عائشہ فرماندیا نے ماں ایک ہی کہن دی مستا تے بدری سے آبی تُو کہہ رہی مستا تباہ ہو جائے فرمایا عائشہ تے نو نہیں پتا فرمایا کیسے غلطہ فرمایا مستا تے منافقہ نہ مل گیا تے اونا طوفانے بدتمیزی بپاہ کر دیتا تے تے نو پتا ہی نہیں مدینہ جاتو بھول جانتی ہے میں او تھو ہی واپس کھرا جانی ہے جگان دے پیر عبیب علی اسلام ہوں دینے اور لہوری آقا ہوں دینے اممہ جی فرما دی آنے اوپریاں اوپریاں نگاوہ نہ دینے تے وے کے بار نکل جان دینے تے میں اکھیا وے نی آج آج اللہ رسول آن گے تے میں کمانگی میں اپنے عبود کار جان ہے تے جے اللہ رسول مر تے نراز نہ ہوئے تے منہ قدی بھی اپنے عبود کار نہیں جان دین گے تے جے انہ دے دل چن راز گی ہوئی تے پھر منہ اجازت دین گے آقا آن فرما دیا نے میری اڈی کا نکل جان دیا نے نہ میرے نبیدی دیل داری رہی ہے نہ نبیدی حب داری رہی ہے نہ نبیدہ رواد داری رہی ہے نہ پیار دیا پیگا رہی نے تے اممہ جی عیشہ فرما دیا نے میں رو رو کے حالوں پہ حال ہو جان تے میں اپنے باپ تے گھ اور جان اللہ اللہ چالی دنوی سالی چالی سال لگ دے نے دنیا دے لوگ اس ماں تے باپ تے پلے کی رہی تے جدی بیٹی تی اس مد تے داگ لگ جائے جدی بیٹی تی اس مد تے جناز نکل جان وہ ماں پہ جے دے سدب ماں پہ نجی دے ہی ماں دے دے اللہ 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 امہ جی فرما دی جگ دے پیر رب حبیب علی سلام دے تے مم منجی رم منجی بن چالی تے آقا میر کو آن کے بیج دے تے پتے گی آن دے آن دے اے شا جے نیر ماری بیٹھئے تو بھی اللہ ایشہ جے نیر ماری لے آئی کہ رب کو لو توبہ کر لے امہ جی ایشہ فرما دی آن میرے سبر دے بنگن ٹوٹ گئے میں چیخہ مار کے رون لگ پئی محبوب تو آن وی مر تے میں دا اعتماد ہے پورا مدینہ گلہ کرے منوے نہ دکھ نہیں سونے آج جڑا تھوڑی گل نے دکھ دیتا آقا علی سلام پریشان ابو بکر ستیق بھی پریشان اماؤ میں رومین بھی رو رہی ہے تے ماں نے منو اپنے سینے نہ لایا فرمایا بیٹی ساڑھی گوائی تے کسے قبول نہیں کرنی ساڑھی گوائی تے کسے منی نہیں اور دنیا دے لوگو اے صدمے دے دن جڑے نے اے نادیا راتا وی بڑیا لمیاں ہو جا دیا نے صدمے دیا راتا وی سال پرا بھر دیا نے ماں جی ایشا صدیق کا رو رہی نے میرا صدیق بھی رو رہے ہے ماں میر دن مسے نفی دے اندر صحابہ رو کٹھا کر لئی دے نے فرما آلی تیرا اے شاہد بارج کی خیال حضرت علی نے سوڑے بیویاں تے اور بڑیاں نے اور تاں تے اور بڑیاں نے اللہ 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 یہ کو ضروری تھے نہیں کہ اے شاہد نکاج رہے حضرت علی نے گل کر دیتی اللہ اللہ پوچھ دیا پوچھ دیا واری میرے عمر دیا جان دی وہ عمر میں تیری فہم و فراست و جگ وحد دیا فرمایا عمر تیرا میری اے شاہد بارج کی خیال محبوب جی منو ایک گل دس دی ہو تھوڑا اے شاہد نکا کی نکی تے فرمایا قدیری ہو سکدا تسی پاک ہو تے بیوی نبا ہو ہے تے سوڑیا جس رب نے تیرے بدت گلدی مکھی نہیں پہند دی وہ تیرے بستر تے گلدی عورت کلے ہوتے اللہ اللہ حق اللہ تے جگہ دے پیر پوچھ پچھا کے تے لونڈی سی امہ اے شاہدی عیشہ آٹا گن کے رکھ دی بکریان کے کھا جان دی بس میں انہی گالی ویکھی آج تک میں عیشہ دے اندر کوئی کسے قسم بھی اللہ اکبر کردار دے حوالے نا لوزنگ پوائنٹ نہیں ویکھ یا تے جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام پوچھ دے نے پوچھ دیا پوچھ دیا نا ابو بکر صدیق دے کار ٹور جان دے چالی دن ہو گئے میرا محبوب بڑا پریشان مدینہ دے اندر طفان بطمیزی برپی منافق مدینہ دیا گلیاں دے موڑا دے کھلو گے گلہ کر دے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ 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 وے کھون آکار کے ماں عیشہ کو بہ گئے تے ہمار جی فرما دیا نبی علیہ السلام بیٹھے ایسرا کر دی نبی دی گردن جو گئی کھا باندھو گئی مجی جڑی چیڑ چیڑ کر لگ پین دی میں اٹھ کے چار پئی تو دوسری ہو جان ان اللزین جاؤ بل عف کے اس بہ تم ان کم لا تح سب شر لکم جگ گاندھ پی رب دی بی بلی صلاة و اسلام تے اے جڑ میں آسمان تو قرآن نازلو جاندہ ویدی کفیت فرمایا لولا اس میں تم ہو کل تم ما یکون لنا ان تک لم بے حاض سبحان کہ نازیم ان اللزین یحبون ان تشیئ الفاہشت فی اللزین آمنوا لهم عذاب علیم عذاب علیم فی الدنیا والآخر واللہ یعلم وانتم لا تعلم ان اللزین یرمون المحسنا تی تل غافل تل ممینا تی لئینو فی الدنیا والآخر فرمائی ہائے لئینو فی الدنیا والآخر فرمائی آقا دے وئی جدو اتری آقا نے اثرا سار اٹھایا تی آقا فرمان دے اب شیری آئیش آقا اللہ اور یعلم اللہ نے ایش آقا دے انواس دے کسے بچے دا انتخاب نہیں کیتا کسے جوان دا انتخاب نہیں کیتا کسے سیعفی دا انتخاب نہیں کیتا کسے فریسٹے دا انتخاب نہیں کیتا کسے جن دا انتخاب نہیں کیتا میرے بھائی کسے کائنات تی اندر ولیتہ انتخاب نہیں کیتا میرے رب نے انتخاب کیتا تھے اپنا کیتا ہے یوسف نبیتہ انزام لگتا ہے گوائی الدھ پینطہ پچا دن دیں جریاج ولیتہ انزام لگتا ہے اور لوگوں گوائی الدھ پینطہ پچا بولتا ہیں اگیا بی بی مریمتہ انزام ہوندے ہیں دھ پینطہ پچا بولی ہے امیریح شاہدہ انزام آیا ہے ارشتو رب سچا بولے اللہ نے قیامت تک اعلان کی تا ہے فرمایا پیچھے کی کیا ہے اِنَّ تَقَلَّمَ بِحَازَىٰ سُبْحَانَكَ حَازَىٰ بُخْتَانُن اے بُخْتَانِ عَزِيمِ میرے رب نے اے شادی طہارت تے اندر ایک قیت نہیں سولہ اعتا نازل کی تھی اے سورہ نور نازل ہوئی ہے کہ اممہ اے شاہ سدھی کا دی وجہ تو ہوئی ہے سولہ اعتا کہ رب نے کی گیا ہے ہائے ہائے فرمایا اَنَّ تَقْ مُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جیرے پاک باز بی بیاتے الزام لگاتے میں اللہ نے کہا لُئِنُو فِ الدُّنِيَا وَلْآخِرَةَ مَا اے شاہ دے خلاف زبان درازی کرنے والوں حکمران لو جاں پانا اور اے نادی تسی پشت پناہی کرنے والوں جیڑیاں زبان نہ پہنک دیگا نے میرے سدھیگ تے اور اممہ اے شاہ دے قیامت تا دن ہوئے گا حکمران لو تھواتا کی رہبان ہوئے گا میری مَا اے شاہ دا ہاتھ ہوئے گا اُچھی گوہ ویش ہے میرے سدھیگ تا ہاتھ ہوئے گا اے نادے گرے بان ہوئے گا میرے بھائی کائنات دے اندر کون مَا ہے شاہ ایک بندہ ان کے کہنے لگا مَا جی فانو فلانا بندہ مَا نہیں مَن دا تے اممہ جی فرما دیا نے میں کافرانی قدو مَا 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 مَ حضرت فاطمہ بیٹھیانے حضرت امہ دی عیشہ بیٹھیانے نبی علیہ السلام کی نا پہ آ رہے ہیں فاطمہ دی عیشہ ماں جی تھوڑی نا مقام میرا زیادہ ہے تھوڑا باپ صدی کے میرا باپ تھوڑا باپ صدی کے میرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ماں امی رومانے میری ماں ختیجہ تلقبر ہے فرمایا گال تیری ٹھیک ہے ختیجہ دی عظمت بھی زیادہ ہے نبی دی عظمت لیکن فاطمہ سوڑنا ہے تیرا نکاح علی نہ ہویا تیرا نکاح تیرے ابو نہ ہویا کہ آمد دا دن ہوئے گا تُو جنت جائیں گی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ بے چوئے گا واہ سید اتاو اللہ شاہ بخاری جتے لیتے ہیں اللہ تری کبرتے کروڑا رہتا نہ ہو اچھنوالے پچھے آ سید صاحب سید اتاو اللہ شاہ بخاری دستو جی ختیجہ دی عظمت زیادہ ہے کہ اما عشاء صدیقہ دی عظمت زیادہ ہے سید اتاو اللہ شاہ بخاری نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ کاما نے سونا ہوئے لکھ کے لئے کہنے لگے ختیجہ دی عظمت دا فرق پوچھنے ہیں جدو ختیجہ دا نکاح ہویا وہ نبی محمد بن عبداللہ سی جدو ختیجہ دا نکاح ہویا وہ محمد رسول اللہ سی جیڑا فرق محمد بن عبداللہ کہ محمد رسول اللہ دا ہے اوہی فرق ختیجہ دے عشاء دی عظمت دے نبی علیہ السلام ایک دن فرمانے نے عشاء آہ دو میں جنے دور نہ لائیے ہائے ہائے واہ جگہ نے پیر دور پہ تشیوی اپنیاں بیویاں نہ دیلداری کرے اگروں چوی کٹے متھے دے یارہ ہی وجہ آشار دے آقا رے نہیں گیا اللہ میں دورہ دنوں نہیں دو میں جی دورے تے اممہ جی عشاء دا مجھور جرہ پتلا سی اممہ جی اگے ننگ گئی ہیں تھوڑے دن تو بال فر آقا فرمان دینے عشاء چلا پھر دور لائیے دو میں جی دورے تے آقا آگے ننگ گئے آقا فرمان دینے عشاء پشلی باری لتیہ گو فیر سے تے جگہ نے پیرنا آگے نکلے تے اممہ جی عشاء نے جوان دا تا نبی دے جسم تے مال دیتا ہے آقا فرمان دینے عشاء ایک ہی کی تا ہی فرمایا محبوب جی منو پتہ لگا سی جوان دا ایٹا میل چنگی لان دے تے ہون ساڈے ورگا ہون دا پھارت تھا پا لیندہ پھر نا آگے میں ہون نکلے دو فیر ہو ہی کامن فرمایا عشاء پھر نا آگے نا سبحان تے اممہ جی فرمان دینے جگان دے پیر نو اینہ پیار سی جتے بھر تنو مولا کے میں پانی پینی ساں او تے مولا کے جگان دے پیر پانی پین دے ساں جتے ہڈی دے او تے مورا کے میں چوس نہیں ساں او تے مورا کے جگان دے پیر ہڈی چوسیا کر دے ساں نبی اپنیا بیویاں نا ایسرا پیار کر دے دے تے اممہ جی فرما دیا نے ایک دن نا میں سوچیا کہی حفظہ جیڑی یہ روز ناشتہ بکال دی ہے میرے کاراکا ہوں دے رہے آج جب حفظہ دے کرو ناشتہ آیا نا تو میں پیالہ پو آنکے مار رہا ہے حفظہ کون سی حضرت عمر بھی بیٹھ لی تے حفظہ دے حفظہ دا ناشتہ جیڑا سنا ایوے دا ناشتہ کوئی بیوی بھی نہیں سی بنا دیتا تے اممہ جی حفظہ دا بھی دے کر دا آکا ناشتہ میرے ہمارے ہی کارا لوڈین نے اللہ لاکھے آئی اممہ جی ایش آنے پیالہ پھڑے آنکے مارے آنکے وڑے شڑے تے اللہ ٹوٹی جانتے ہیں تے جگہاں دے پیر کھڑے ہو کے ہسی جا رہے ہیں تے نال پڑے گیا انہیں میرا ایش شو ہویا ایش جلال جا گیا ہے تے اممہ جی فرما دیا میں نے اپنی فکر پئی اسی میں نے اپنی فکر پئی اسی کہ اللہ 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 کہ ان میں کوئی باندہ دی ہے پیالہ لے توڑے گئے تے اممہ جی فرما دی آنکے اوہ پیالے دے تکرے کٹھے کر دی تانوے میں تیام کرنی ہیں تے ٹوٹندا پتا پیالے دے ٹوٹندا پتا نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہر تو لگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا دی مسکراہر تو لگیا ہے نبی پاک مسکراہر پہیں تے منو پتا لگیا ہے کہ جگان پی رب دے بھی آقا فرما دے رہے آئیشاہ جی جی اللہ رسول گالے اے وے اے ٹوٹا پہ اللہ تو رکھیں گی تے تیرا سبوتا پہ اللہ جڑا ہے اے حفظہ دے کر جائے گا اللہ 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 تے آقا ایتھے وی سفر دے اندر ہی نے ایک سفر دے اندر آقا نے پڑھاؤ ڈالیا ہے ایتھے وی ہاری گمو تے اثر دی نماز جا رہے ہیں تے سی آبا ہاں اللہ ملک کے تھاک گئے تے پانی نہیں کو نہیں ہن بخاری جائے بخاری تے امہ نہیں ایسا بھی کوچ نبی علیہ السلام نے سیر رکھا ہے تے آقا سوٹے تے سارے سے آبیان کے ابو بکر مہدر ابو بکر یار کی یار نماز جانتے ہیں یہ پانی کو نہیں اگے جا کے یہ پانی لبن ہے تے پھر نماز پڑھ نہیں ہے تے اثر کا ٹیم بھی بڑا محدود ہے تے یار کی ہاں ابو بکر نماز پڑھ نہیں ابو بکر نماز پڑھ آیا تے آنکے نا امہ جی فرما دیا نے ابو بکر آنکے بولی جاندے نے فکالا ماشاءاللہ جو میرے باپ دے موچ آیا بولی جارے نے ائیے کولا و جالا بی بطن یا تو انو بیہ بیہ دہی فی حاضراتی حاصراتی فلا یم نحانی من التحرک ایسرا کر کے نا امہ جی ایشادی بکھی دے بیچے ابو بکر نے ہو جماری کیا ترا ہاری گوہ چیارہی دے بنو مستلق تو بھی ہاری گوہ چیارہی دے ایتے بھی آل گوہ چیارہی دے ایشادی رہا ہاری گوہ چیارہی دے ایمہ جگاند پیر تھی پیاری بیوی فرما دی ہے ہو جو بڑی ماری میرے باپ نے دیکھ کر میں ہلین آنکھ کے لبی ہی نیر خراب رہا باپ نے ہو جماری لہوریا ارشد رب نو جلال آ گیا رب نے آسمان تو ایت نازل کی تھی اِلَّم تَجِدُو فَتَعِمَان فَتَعِمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا آسمان تو اپنے قیامت تک قنور بنا دیتا فرمایا اگر پانی نہیں ملتا مٹی ہاتھ پے مل کے چیرے پے مل کے تیمم کر کے نماز تو پلنے جنا سواب پانی دے موزو نہ دیا گا ہوئی سواب میں تیمم نہ دے گا آقا فرما دے نے ایشاد پریشانی پیرے دے ہوں دی تیممت واسطے پیدا ہوں دی پریشانی تیرے دے ہوں دی تیممت واسطے پیدا ہوں دی اللہ اللہ سبحان اللہ راب نو ابو بکر تا چوکا دے وارا نہیں کھان دا تیریا گالا سی دی کانو تو کڑے تیریا گالا وارا کھا جان دی باب تی سختی وارا نہیں کھا دی آئیے وہ کیڑا حجر ہے ماہ ایشادہ جتے آجوی سکتر ہزار پریشتہ پیلا ناگا یہ رنگ کا لیکنہ دے اہلِ دل نے آخری شیر سوڑ لو میں بات مقام فرمایا تیری پاکیز کی پر نت کے فطرت نے گواہی دی ایتا جنیا سولا نے ایک آدھے واسطے اتری ہیں اتتیبون لتیبات پاکیزہ اورتا پاکیزہ واسطے خبیس برد خبیس اورتا واسطے اولائی کا مبرعون فرما بکواس کرنے والا میں قیامت تک اپنی ایشادوں اس الزام تو بہتان تو بریتا بریتا ہے تیری پاکیز کی پر نت کے فطرت نے گواہی دی تجھے عظمت عطا کی عفیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مغت مختوش ہو جاتا خداِ لم یزل کا بار ہاتھ تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدی کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا تیرا حجرہ ہے تیرا حجرہ ہے امین خاص تیرا حجرہ امین خاص ہے ذاتِ رسالت کا عرض پر یہی ٹکرا ہے باغِ جنت کا اسی میں رحمت اللہ العالمین رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گھمتے خزرا کہتے ہیں اسی سے حشر کے دن سرورِ کونین اُٹھے گے مگر تنہا نہیں اُٹھیں گے ماں شیکھین اُٹھے گے شفاعت کی تیرے درِ رحمت سے ابتدا ہوگی اُسی پر اُمتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی جاؤ اللہ فرمہ دینے لے جتے ہیں ابو بکرو اُمبر آقا آرام کر رہے نے وہ حجرہ کی تا ہے بونو دے صحیح کدا حجرہ ہے ہائے 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 وہ جنت دا ٹکرہ ہے تو جنہی مرضی بکواس کر ابو بکرو اُمبر جنت چوتھا نہیں کر سکتا بول دے نہیں میرے آقا آرام کر رہے نے جنت دے ٹکرہ ہے جو ٹکرا کی تا ہے ماں ایشہ دا حجرہ وہ ٹکرا کی رہے جتے ہیں جبریل اُمناسی وحیل ہیں کے وہ ٹکرا کی رہے جتے ہیں آج بھی ستر ہزار فریشتہ بلا ناغہ رحمتہ لے گئی نازل ہو اور قیامت تک فریشتہانیں نازل ہو رہے تو جنہ مرضی بکواس کر پہنکتو اما ایشہ بھی عظمت فرم پاسکتا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر داولہ ہیوی ہزار پیادت ہے شیخ سلیم صاحب نے اللہ تعالی اِنہ نے کاروبارچ برکت فرمائے دو ہزار رپیہ اِنہ اپنی میسرز والوں اِنہ نے میسرز نے دیتا ہے باجی جان نے اللہ تعالی اُنہ نے اسیت والی لمبی زندگی اطا فرمائے اور شیخ سلیم صاحب دا دینہ اللہ قبول فرمائے ہے کہ ساتھی نے کہا نصیر بھائی ہار رو اڑا لے اُنہ پنیہ ہزار دا چیک پیج ہے اُنہ دی امی فوت ہوئی ہے ساتھ فوت ہوئی ہے اللہ تعالی اُنہ دی کبران جنت دا بغیچہ بنائے اللہم آدخل حل جنت الفردہ اسے اچھا فوت ہوگئے اے بزرگاں نے کہا جی مائی باپ اُنہ والوں ہیں پیسے اُنہ دیتے ہیں پندرہ سور پیہ اللہ تعالی اُنہ دا دینا قبول فرمائے اے بابا جی ساڑھے سافی کلونی جنہی دے نفینا ہے جو اڑا سا ہاں 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 اچھا بزرگان والدین فوت ہوگئے نے اللہ اُنہ دیئے کبران جنت دے بغیچے بنائے اے دا سزار ارپیہ ایک پائی دے گئے انہیں دوست اللہ تعالی اُنہ دا دینا قبول فرمائے ابھی ہاں توالہ توالہ پائی سو ایک صاحب نے دا سزار ارپیہ دیتا ہے اے مرکزواز سے اللہ تعالی دینا قبول فرمائے اللہ انہوں صحت اتا ایک بی بی نے والیاں دیتیاں نے سونے دیئے اُنہ دی امید گردے باش انہیں اللہ تعالی اُنہ دی والدہ نو صحت اتا فرمائے تو اس طرح اِنہ دی دادا بو فوتو اِنہ اس بچے دے اللہ اُمَا دُفِلُوا جنت الْفِرْدَوْسَ وَعِذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ تو لہٰذا سارے ساتھی ماشاءاللہ کثیر تداج تو ہی تشریف لے آئے ہو سبحان اللہ بہلو بغیر پکے ہیں تو اٹھانڈے کہوں جی آپ صاحب اب آئی عبدالحائی صاحب نے اللہ تعالی اِنہ روحی صاحب اِنہ شمون صاحب جعفر پٹی صاحب میاں صاحب اِنہ دے ابو نے ماشاءاللہ ایک لاکھ رپیہ دیتا ہے پیشنے جو میں اُنہ نے لاکھ رپیہ دیتا ہی بجری واس تو چالی ہزار پی آئے ہیں دو سن تو اٹھے اِنہ دے دو سن جی اُنہ نے ایک لاکھ رپیہ دیتا ہے بجری واس سے اللہ تعالی اُنہ دا دینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اُنہ نے بزرگانو اللہ صحت کاملہ عجل آتا فرمائے اُنہ نے کیسی چالی ہزار پی آئے انشاءاللہ میں اور دے آنگا تو اہا دو تین دن گزرے نے وہ پیچھلے جمعہ چھنا پاہی ایرہ نے کہا کہ ایک ٹن سریعہ چاہید ہے تو بات دوچ پھر منو شامنو کہنے لگے جی چار ٹن چاہید ہے وہ سریعہ لے اندر چار ٹن سریعہ ہو چاہید ہے میں کہی ہا تو جمعہ ہی دسنا سی تُسی جمعہ چھے میں بندے اندر پہلو ٹن نہ دے رہے ہیں وہ کہنے لگے جی کوئی سریعہ ساں اتے جیڑے پیلر نے نا انہوں نے بند دیتا ہے جیڑے اتے منزل دے اتے پیلر پر لینے وہ اس وقت سے سریعہ تھوڑ گیا ہے تو لہذا وہ پھر الحمدللہ میں رات میرے ایک دوست نے انہوں نے کچھ پیسے دیتے باجی اری امریکہ چندے نے انہوں نے چھوٹی امشیرہ انہوں نے پیسے دیتے اپنی امیت ابودی طرف سے ایک ٹنگے اللہ تعالی انہوں نے ماں دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنائے اور میری اس پہندے والدین دیاں قبر نو جنت دے باگ بنائے اللہ تعالی اس میری پہندے والدین دے اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے کلی پریشانیاں دور فرمائے تو میرے حمز علفی پائیوی جیڑے چار پائیو دن پہلے انتقال کر گئے حافظ عبدالعفی ساکب رحمت اللہ علیہ اور میرے انتہائی پیارے باہی سا ساڑے مدرسے دے باجی شبانہ دے خامت اور نہ دے کون دے اندر کچھ پیسے پیسے ایک لاکھ ساتھ ہزار پے آنے وہ باجی کہہ لگے تم سی سریعہ لے انہیں وہ کون دے بھی چھو پیسے کر لو تو وہ دا سریعہ لے آگے پا دے وہ ایک لاکھ سٹھ ہزار پی ادھرو آگیا رات ایک ٹن دے پیسے ملے وہ الحمدللہ پیسے پورے ہو گئے چار ٹن دے پورے ہو اللہ دے فضل ہو دی رحمت دینا تو لہٰذا اُتھے تیسرا چھت دیڑ ہے اُتھے باست سالو انشاءاللہ کو ضرورت پہنی دس بارہ ٹن سریعے اُتھرا مربانی کر کے نا کہ تُس ہی اے رمضان دے دو جمعے باقی نے اِنہ جمعہ اچھے ایک کوشش چوہاں ضرور کرنی ہے پاہ میں اُکھے ہوگا پاہ میں سوکھے ہوگا تو لہٰذا اے دس بارہ ٹن سریعہ سنوچائی رہا ہے آخری چھتے ساڑھی ہو سکتا ہے اس تو اُتھے بھی میں چوتھی منزلتے بھی جامعہ جیتے اصاتذت گیاں ریشاں وغیرہ بنانی ہیں نے بچے طلاب آ دیاں کیونکہ تے شعبہ حفظ شعبہ درس نظامی دا انشاءاللہ اُتھرا اجرا کرنے تو اس واسطے انشاءاللہ میں نو ایک عظیم اور بے مثال مرکز بنانا چاہنا تاکہ تے طلاب آ حفظ کرن درس نظامی پر وفاق المدارس ہوئے اور ایف اے بی اے ایف میں تک تعلیم بھی نال ہوئے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اور اللہ میرے اس ارادہ نو انشاءاللہ پورا کرے گا اور تُس ہی انشاءاللہ میرا ساتھ دے ہوگا دو ہوگے نا انشاءاللہ ہاتھ چوکے وعدہ کرو ہاں جی سارے ہاں ساتھ دینا ہے تو لہٰذا سارے ساتھی تاکہ دل کھول کے کریا کرو رمضان دے چار جمعہ چی اپیل کرنی ہوں یہی ہے نا تو لہٰذا اگر کسے بندے نے ہونوی تعاون کرنا ہے مٹیریل دی شکل شکل سیمن دی شکل شکل سریعہ دی شکل شکل وہ کر سکتے ہیں اتنا بڑا اعتماع کوئی بھی ساتھی اٹھ کے اعلان کر سکتے ہیں اگر ہون نہیں اگلے جمعہ دے سکتے ہو لکھ دو لکھ پیجازار ویزار جتنا بھی تو لہٰذا ایک تُس ہی لخوا بھی سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی ماشا ایک تن سریعہ مسئلہ گا نے کہہ دیتا ہے ہاں جب اور بھی کوئی ہے ساتھی اتنا بڑا اعتماع ہے انشاءاللہ اللہ دے ولی بڑے بڑے پارے ولی بیٹھے دو مالدار وی نے اللہ نے مال وی دیتا ہے انشاءاللہ تُس ہی اللہ دے رائج دے ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی تھوڑ نہیں ہوں دے اللہ دے خضل ہو دی رحمت دینا رابط قدیت فر تھوڑ نہیں ہوں دے اسی دل کھول کے اس مرکز نہ تعمل کریا کرو یہ بہت بڑا سندکہ جاری ہے تھوڑا یہ مرکز رہے نہ رہے قیامت تک اللہ پاک نے تھوڑا قبر دے اندر یہ میرے کوئی لخوال ہو میں سین کر لی قیامت تک اللہ نے تھوڑا سواب دینا ہے انشاءاللہ تو میں اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ تھوڑا دیڑا قبول فرمائے اور بھی کوئی ساتھی ہے جنہا سریعہ دا اعلان کرنا چاہتا ہے پجاز آر دے دے ادھے پیسے کا دے دے پہی ادھے ٹنگ دے میں پیسے دے دے نا پورے ٹنگ دے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پورا ٹنگ کو ضروری نہیں بعض دفعہ ہوں دے جی میں ویز آرہ سپانہ میں تیز آرہ پانہ پجاز آرہ پانہ تو اس وقت سے یہ انشاءاللہ توانے تاون نہ بڑھیں یہ توانے نہ علی میں انشاءاللہ ایک ایک دے دو یارہ ہوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاڑے رزق مالو جان اولاد دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے اور جنہیں میرے دوست احباب تاون کرن والے نے جنہیں کیتا ہے اور کر رہے ہیں اللہ سب دے رزقان چلہ برکت عطا فرمائے سانے چودری ارسل جات صاحب نے سب کو پہلے انہ تاندے پیسے دیتے سکتے ہیں ملو یاد ہے اٹھے پرانی کے مارن دے اندر جمعہ سی اس طرح او دو ہی ساتھیہ نے تاون کیتا او دو سانہ سریعہ بتی لکھ چھتی ہزار پائیسو گیارہ روپیزا پہلا سریعہ آیا اسی جنہیں بتی تاندہ اس تو بال سیر کو آٹھا ٹن آیا سیر اس تو بال کو بارہ ٹن آیا اس طرح چل دیا چل دیا کروڑ دے کریم صرف سریعہ ہی آ چکے ہیں ایک کروڑ دے کریم اور اتھوارڈی یعنی کہ تاون دا سلسل ہے اور میریا ماما بہنہ جنہیں اوپر بیٹھئے ہیں اونا دے تاون دا نتیجہ ہے اللہ میریا ماما بہنہ دا تاون کرنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور تھوارڈا تاون کرنا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ غزوہ بذرتے انشاءاللہ سارے ساتھی نال ساتھی لے کے آیا کرو دوست لے کے آیا کرو غزوہ بذر انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا ستارہ رمضان لوں یہ تے اگلے جمعہ بھی ستارہ رمضان لوں ہی آرہے آج دس رمضان ہے نا اگلے جمعہ ستارہ رمضان لوں ہی آرہے ہیں ستارہ رمضان والے دن بذرتہ میدان سجئے ہیں اور انشاءاللہ میں بذرتے میدان دے انشاءاللہ واقعات تشاہ احباب نے گوشت گذار کرانگا اللہ تعالیٰ وزید وزید اللہ تعالیٰ